بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ to everyone welcome back to my channel آج ہی کچھ خاص نہیں بنایا بس تھوڑی تھوڑی سی ساتھ چیزیں بناتی رہی میں اور وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور آگے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز آپ میرا چینل بھی مست سبسکراب کر دیں because I need your support تو ابھی ہینا میرے پاس ایک بیل پیپر رکھیوی تھی اور کھرٹ ہے اور پھر تھوڑی سی سبکیٹ ہی تھی تو میں نے سوچا بچوں کے لیے یہ میں بنا لوں اور یہ بہت ہی سیمپل طریقے سے میں نے بنای تھی کچھ خاص اس میں انگریڈینٹ سے ایڈ نہیں کیا تھے جسٹ میں نے جنجر گارلک کا پیسٹ اور ون بیل پیپر اور کھرٹ اور چکن اور ساتھ میں سپیٹی اور تھوڑی سی میں نے ریڈ چیلی پاوڈر بھی اس میں ایڈ کیا تھا اور پھر میں نے اس میں تھوڑا سا چیلی ساوس اور تھوڑا سا میں نے اس میں ڈالا تھا سوئے ساوس ابھی اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے تو پھر ابھی میں بچوں کو دیتی ہوں کیونکہ بچوں کو بھوک لگی ہوئی ہے اور آج میں نے کچھ پراپرلی کوئی کوکنگ نہیں کی میں نے کچھ خاص نہیں بنایا جسٹ میں نے ابھی سپیٹی بنا لی ہے اور ابھی نہ اثر کا ٹائم ہو رہا تھا ابھی میں سپیٹی بنانے کے بعد اثر کی نماز پڑھوں گی اور ہلکی ہلکی سی سر دی اور اس طرح سے موسم بھی بہت اچھا ہے آج اور آج کچھ خاص بنانے کو دل بھی نہیں کر رہا تھا تو اس لیے پہلے میں نے گھٹی بنائی اور اس کے بعد بھی میں نے میٹھی سوئیاں بنائی اس لیے میں نے تھوڑی تھوڑی سی بسے سے کوکنگ کرتی رہی بچوں کے افائیڈنگ جس طرح سے بچے بولتے رہے ایکچلی تھوڑی سیڈ فیلنگ اس لیے بھی تھی بکاوز مولانا تارک جمیل صاحب کے بیٹے کی ڈیوز آپ کو بھی بتا ہوگی ان کی سنی ہوئی تھی اس لیے بھی ایک نوجوان بیٹے کی ڈیوز ہو جانا اور جس طرح سے ان کے جس طرح سے مولانا صاحب گام میں نیڈھا لیں اور ان کی جو بھی ہیں بس ٹیلی یہ ہوتا ہے ان کی ویڈیوز ہی میں دیکھتی رہتی ہوں بس ان کے لیے دعا کرنا ایک نوجوان بیٹے کی ڈیوز ہو جانا ایک بہت بڑا حادثہ ہوتا ہے ماں باپ کے لیے سے تو بس اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو صبر و جمیل عطا فرمائے اور ان کے بیٹے کو جنت اور فرید اس میں عالی مقام عطا فرمائے اور ابھی میں یہ در باہر آئیتی شام میں اور یہ بھی اتنی اداس اداسی لگ رہی ہے ہلکی الکی سی سردی بھی ہے اور پھر وہی میں سوچ رہی تھی ان کے بارے میں بھی بس یہ ہے کہ سوشل میڈیو بھی تو ویسے عجیب عجیب افوائیں پھیلائی بھی جا رہی ہیں کوئی کیا کہہ رہے ہے کوئی کیا لیکن اگر آپ اردو پوائنٹ پہ جا کے دیکھ لیں کہ وہاں پہ اردو پوائنٹ پہ ان کے چچا جان نے بھی انٹرویو میں کلیرلی بتایا ہوئے ان کے کزن نے آرفین ان کا کزن تھا اور ساتھ میں ایک قسم کا ان کا دوست بھی تھا آسم جمیل کا اور انہوں نے بھی کلیرلی بتایا ان کے بارے میں کس طرح کی ان کی نیچر تھی کس طرح کے وہ مطبق بہت ہی کائنٹ پرسن تھے بہت ہی پلائیٹ نیچر کے ہر کسی کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آنا سب غریبوں کا خیال کرنا لیکن بس یہ ہے کہ اچھا انہوں نے ایک بچپن سے وہ ڈپریشن میں تھے اور دوسرا یہ کہ انہوں نے جب ان کے کزن نے یہ بات بتائی آرفین نے کہ بھئی وہ مینز کے وہ پڑھ بھی نہیں سکتے تھے لکھ بھی نہیں سکتے تھے تو یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ واقعی بھی وہ بندہ واقعی ایک ڈپریشن کا مریض تھا اور اس کی وجہ سے آکے کچھ اس طرح کا اگر ہو گیا ہے تو یہ ایک خودکشی میں نہیں آتا کیونکہ جو بندہ ایک قرآن پاک کو بھی ایون کی وہ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے تھے اور وہ کچھ لکھ بھی نہیں سکتے تھے اچھا ماشاءاللہ اٹھائیس پارے انہوں نے یاد کی ہوئے تھے قرآن پاک کے تو وہ انہوں نے مطبع سن سن کے یاد کی ہوئے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اٹھائیس پارے وہ ان کو یاد تھے اگر انہیں یہ بولا جائے کہ یہ فلان سورہ سنا دو تو وہ سنا دیتے تھے اور اگر وہ کھول کے ان کے سامنے رکھ کے بولا جاتا کہ آپ نہ اس کو پڑھیں تو لیکن وہ نہیں پڑھ پاتے تھے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے اور نہ ہی وہ لکھ سکتے تھے کچھ تو پھر یہی سے بندہ ہم سوچ لیں کہ دیکھیں انہیں کس حد تک مطلب ان کا دماغ جو تھا وہ اس حوالے سے کمزور تھا اور بچپن سے یہ چیز تھی اور بس اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام دے باقی جو افوائیں پھیلارہے ہیں خود سے کہ یہ ایسے ہو گیا یا کسی نے خود کشی حملہ کیا یا مطلب بہت بہت سی ہیں ہر کسی کے اپنی اپنی افوائیں تو سوشل میڈیا پر تو پھر یہی حال ہوتا ہے کہ بس ہر کسی نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے تو بس اس کے اوپر تھوڑا آپ افوائٹ کریں اگر آپ نے پروپر لی ان کے بارے میں سننا ہے تو پھر آپ مولانا صاحب کے اپنے بھائی نے بھی انٹرویو دیا ہوئے ان کے کزن نے بھی دیا ہوئے ان کے بھائی نے بھی ایون کے اسی وقت رات کو اسی سوشل میڈیا پر غلط نیوز کی وجہ سے ان بیچاروں کو بھی اسی وقت غم کی حالت میں انہیں آن لائن ہونا پڑا اور انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دی تو بس ان کو دعاوں میں یاد رکھیں مولانا صاحب کے لیے دعا کریں کہ انہیں اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے اور بس اسی طرح سے میری آج کی روٹین یہی تھی ابھی صبح کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بریک فاسٹ شیئر کر رہی ہوں اور بریک فاسٹ میں ابھی میں آملیٹ بنا رہی تھی پیاز ٹرماٹر اور اسی طرح سے نمک میرچ اور ساتھ میں سوکھا دھنی آئے میں ڈال کے تو آملیٹ بنا لوں گی ساتھ میں پھر میں ایگ اس میں ڈال دوں گی تو یہ بہت ہی مزیدار سالن ہے صبح صبح میرے گھر میں تو یہ موسٹ فیوریٹ آملیٹ ہے یہ سب کا اچھا لگتا ہے ساتھ میں چائے ہو پراتھا ہو اور یہ آملیٹ ہو بس آج کے ولوگ میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنا جو جو کوکنگ کی وہ بھی ساتھ ساتھ شیئر کرتی رہی ہوں اور باتیں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جو میں پاس نالج تھا میں نے آپ لوگوں کو بھی بتایا اور اس طرح سے یہ بات کرنی بھی چاہیے کیونکہ نیگیٹیویٹی جو ہے وہ سپریڈ ہونے لگ جاتی ہے پھر لوگوں کا تک نیگیٹیو باتیں جاتی ہیں تو اسی طرح سے پوزیٹیو تھنکنگ رکھیں ہر کسی کے بارے میں اور اگر آپ نے مولانا صاحب بھی اپنے بیان میں یہی کچھ کہہ رہے تھے کہ اس میرے بیٹے کو اتنا لگا ہو تھا اللہ تعالی سے اتنا زیادہ لگا ہو تھا کہ وہ بیٹھ کے وسیعی کہتے رہے تھے کہ مجھے نہ اللہ تعالی کے پاس جانا ہے مجھے اللہ تعالی سے ملنا ہے مجھے اللہ تعالی کے پاس بابا جانا ہے کیا اگر میں اللہ تعالی کے پاس چلا گیا تو کیا وہ مجھ سے ملیں گے کیا وہ مجھ سے باتیں کریں گے تو یہ بات سن کے نا دل خوش ہو جاتا ہے قسم سے اور جب ان کا جو میں نے لائیو جنازہ دیکھا اس میں اتنی رونک تھی اتنی تعداد میں لوگ اور ایک واقعی لگ رہا تھا کہ اللہ تعالی ایک اس بندے پر بہت راضی ہیں اور ایک جنازے میں جتنی رونک نظر آ رہی تھی بس اللہ تعالی سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اولاد کا تو سپیشلی نہ دکھا اللہ تعالی اللہ تعالی تمام جتنے بھی پیرنٹس ہیں سب پیرنٹس کو خوش رکھے اپنی اولاد کے ساتھ اللہ تعالی ان کی اولادوں کو بھی خوش رکھے اور بس میری یہی دعا ہے آپ سب کے لیے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سب اپنے گھر میں خوش رہیں شاد و عباد رہیں بس ہی میراج کا ولوگ یہاں تک تھا آئے ہاپ آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو اس کو لائک شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اب میں ملوں گی ایک اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ